میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد اب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں اللہ خوش رکھے جیتے رہے میری دعائیں ہر میدان میں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے عزت وقار عطا فرمائے اور آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہستہ بستہ رہے آپس میں اللہ پاک آپ کا اتفاق پیدا کرے خوشیہ دے غم دکھ تکلیفیں اللہ پاک آپ کی دور فرما دے میرے جتنے بھی مہمران ہیں پورے ورڈ میں جہاں بھی بھی ہے اللہ پاک لا علاج بیماری ہیں ان کی دور فرما دے اور روزگار میں اتنا وسی رسکتہ فرما دے کہ فلائی کاموں میں ہمارے پرینڈز حصہ لیں اور جو آؤٹ کنٹری میں پریشان ہیں لاچار ہیں بیماری ہیں چرپائی پر لیٹے ہیں روزی سے تنگ ہیں یا کوئی مصیبت ہے میرے رب تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار پکمبر کے صدقے میں ان کی تمام دکھ تکلیفیں پریشانییں دور فرما دے آمین آپ بھی آمین کہہ دیا کریں اللہ پاک آمین کسی کی بھی قبول کر سکتے کسی کی بھی سن سکتے ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پہ روحانی اور یونانی دونوں ہی طریقے سے ہیلپ کی جاری ہے جو نئے مہمران ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور جو مہمران ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نیچے میری پک کے اتفاہ کو سینل لکھا بھائی بھائی کلک کر دیں ہماری تمام ہی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی گھر بیٹھے ہر مسئلے کا حل ہر بیماری کا حل کر سکتے ہیں آج آپ کو ایسا شاندار نسخہ ہم بتا رہے ہیں جس میں آپ کو کوئی زیادہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی تیار آئٹم آپ کو یہ روگن ملیں گے آپ اس سے اپنا علاج کر سکتے ہیں ایک تو گنجے پن کا آپ علاج کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اور جن کے بال ہیں لیکن کم ہیں تھوڑا تھوڑا بیچ میں گنجہ پن ہے وہ بھی اپنا علاج کر سکتے ہیں اور جن کے بال کم ہیں گھنہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی سے علاج کریں گے اسی نسخے سے اور جن کے رکھے پن ہیں بال گرتے ہیں دو موہے بالیں تو یہ ان کے لئے بھی لا جواب ہے نسکہ آپ نوٹ فرمالیں روگن زیتون کوشش یہ کرے گی گا یہ روگن سب ایک نمبر لینے ہیں آپ نے بس یہی آپ کی کامیابی ہے بس اور کچھ بھی نہیں روگن زیتون ایک چمچ آپ لے لیں چھوٹے والا ناریل کا تیل ایک چمچ چائے کا چھوٹے والا دوستو روگن بادام ایک چمچ آپ چھوٹا والا لے لیں اور ادرک کا پانی آپ نے نکال لینا ہے جیسے گاجر کا ارک نکالتے ہیں پانی نکالتے ہیں جوس نکالتے ہیں سیب کا گاجر کا ایسے نکال سکتے ہیں تو ایک چمچ چھوٹا یہ نکال لیں تو دوستو یہ آپ جو ہے ملا کر اچھی طرح رکھ لیں اس میں سے آدھا جو ہے آپ صبح کو استعمال کر لیں اور آدھا جو ہے شام کو استعمال کر لیں آپ ہاتھوں میں ڈالیں اور اسے آپ اپنی بالوں کی جڑوں میں لگا کر آپ ہلکہ ہلکہ مساج کر کے اسے چھوٹ دیں پھر اسے جو ہے ایک جیٹھ گھنٹے کے بعد دھو دے واش کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رات کو بھی کر لیں یا دوپیر کو کر لیں یعنی کہ دو ٹیم آپ اسے کسی بھی وقت آپ اسے چھے گھنٹے کے آٹھ گھنٹے کے وقفے میں دو بار اسے آپ استعمال کریں اور جن کو گنجا پانے ہیں بال جن کے بالکل نہیں ہیں وہ بال لانا چاہتے ہیں تو وہ ایک دفعہ اس طرح لگوالے بالوں پر الٹا اس طرح لگوائیں گے ٹھیک ہے بالوں کا رکھ جس طرح ہوگا اس طرح اس طرح نہیں چلوائیں گے الٹی سیٹ چلوائیں گے یعنی کہ بالوں کا جو مسامے وہ کھلے تو پھر جو ہے آپ اسے مساج کیا کریں گنجے پن والی جو لگائیں گے وہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ اسے لگائیں گے یعنی کہ تیس منٹ پینتیس چالیس منٹ لگا کے پھر اسے واش کر دیا کریں گے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں کوئی بھی دماغی نسکہ ہمارا کھائیں گے جو دماغ کو طاقت دے گا صبح خالی پیٹ کوئی بھی ہمارے چینل سے وہ نسکہ ساتھ میں کھائیں گے جو اپنے گنجے پن کو سائی کرنا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی اتفاق کو آپ اجازت دیں اور کوئی ٹریٹمنٹ ہم سے منگوانا ہو شادی کورس کستوری کورس یا ہیپا ٹیٹس کا ہے ویٹ لوز کا ہے اس کے علاوہ جھوڑوں کے مریضیں بےولادی کے مریضیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ چاہیے ویڈس اپ نمبر چل رہا ہے وائس کر سکتے اتفاق حسین اجازت چاہے گا آپ سے اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھے گا